السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان کا ایک بنیادی جز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل سب سے بہترین لوگ صحابہ اکرام ہیں اور صحابہ اکرام میں سب سے بہترین سب سے افضل خلفہ راشدین ہیں جس ترتیب سے وہ خلیفہ ہیں اسی ترتیب سے ان کی فضیلت ہے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان چاروں میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ خلافت کے مستحق ہیں نبی کے بعد وہ خلافت کے حقدار تھے اسی لئے صحابہ اکرام نے ان کو حقدار سمجھا اور ان تو خلافت سوپی گئی اس کے دلائل کیا ہے آج پانچ دلائل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ حدیثوں کی روشنی میں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ صحابہ اکرام میں افضلیت کی ترتیب کیا ہے اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے جس کے راوی محمد بن الحنفیہ محمد بن حنفیہ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حنفیہ ان کی والدہ کا نام ہے انہی کی طرف والدہ کی طرف ان کی نسبت کر کے ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں قلن تلیبی میں نے اپنے والد محترم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ایو ناسی خیرن کے لوگوں میں نبی کے بعد بعد رسول اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے سب سے بہتر کون ہے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کس کا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو بکر نبی کے بعد سب سے بڑا مقام مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے قل تو میں نے کہا محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے قال ثم عمر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ میں اگر اور پوچھتا رہا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور اور لوگوں کا نام لیں گے آپ اپنا نام ذکر نہیں کریں گے اس لئے میں نے فوراں یہ کہہ دیا ثم انتا اپنے والد سے میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ثم انتا اس کے بعد آپ کا مقام مرتبہ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ما انا الا رجل من المسلمین میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں یہ تواضح ہے بلا شبہ ان کا مرتبہ تو ہے ہی لیکن یہ تواضح ہے لیکن ترتیب کیا بیان کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب جو دوسرا پوئنٹ ہمارا تھا جس پر بات کرنی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے بعد خلافت کے حقدار تھے حدیثوں سے اس کے دلائن پہلی دلیل کیا ہے سی بخاری کی روایت ہے جبیرم متعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی نے اس سے کہا کہ چلے جاؤ واپس چلے جاؤ کسی ضرورت سے آئی اسے کچھ چاہیے تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی چلے جاؤ بعد میں آنا اس عورت نے کہا کہ آرائی تا آپ کا کیا خیال ہے اگر میں آؤں ولم اجد کا اور میں آپ کو نہ پاؤں اگر میں آؤں دوبارہ مدینہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں راوی کہتے تقول الموتہ یعنی وہ نبی کی وفات مرات لے رہی تھی کہ اگر میں آؤں دوبارہ اور آپ کی وفات ہو چکی ہو تو میں کس کے پاس جاؤں میں کہاں جاؤں نبی نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِ اگر مجھے نہ پانا فَأَتِيْ أَبَا بَكْرٍ تو ابو بکر کے پاس آنا میں جو بھی معاملات کر رہا ہوں اگر میں بھی تم کو کچھ نہیں دے پا رہا ہوں دوبارہ آنا عورت نے کہا کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں گی آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں سعی بخاری کی روایت نبی نے کہا فَأَتِيْ أَبَا بَكْرٍ کہ اگر مجھے نہ پانا میری وفات ہو جائے گی میں موجود نہیں ہوں گا تو ابو بکر کے پاس آنا یہ دلیل اس بات کی نبی پہلے سے اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے بعد معاملات کو کون سمالے گا خلافت کو کون سمالے گا زمنی طور پر اس حدیث میں اور بھی باتوں کی طرف رد ہے ایک کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے کیونکہ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو کہتے کہ نہیں جب تم آؤگی تو میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا نبی کا یہ کہنا کہ اگر مجھے نہ پاؤ یعنی نبی کو یہ نہیں پتا کہ جب وہ عورت دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی اگر آئے گی تو مجھے پائے گی کہ نہیں پائے گی تو یہ دلیل ہے کہ نبی کو علم الغیب نہیں تھا دوسرا غلط عقیدہ کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے اس حدیث میں واضح ہے راوی کہتے ہیں کہ عورت موت لفظ موت استعمال ہمارے ہاں بڑا مسئلہ آئے کہ اگر ہم یہ نبی کے لیے لفظ مرنا موت استعمال کر لے تو آدمی فوراں کہتا کہ گستاخر رسول ہو جبکہ ایک دو نہیں آپ حدیثوں کی کتابیں پڑھیں ایک دو نہیں سیکڑ و مقامات پر نبی کے لیے موت میت یہ لفظ یہ الفاظ استعمال کر لے کیونکہ مقصود ہے بہرحال دوسرا جو غلط عقیدہ اس سے تردید ہوتی ہے کہ نبی کی موت ہونی ہے جیسے اور انسانوں کی موت ہوتی ہے نبی کی بھی موت دنیاوی موت جو ہوتی ہے نبی کی ہونی ہے باقی جو برزخی زندگی ہے اس کے معاملات الگ ہیں اس سے دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری دلیل کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں سنن ترمیدی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر باللذین کائنین بعدی دیکھئے یہ گرامر کے لئے حب سے اس کو سمجھیں گے تو زیادہ واضح ہوگا نبی نے فرمایا کہ میرے بعد یہ نہیں کہا نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے ترجمہ صحیح کیا ہے گرامر کے لحاظ سے کی اقتداء کرنا ان دونوں لوگوں کی جو میرے بعد آئیں گے اور دونوں باتوں میں فرق ہے بعد ایک سا فرق ہے لیکن فرق ہے جو دوسرا ترجمہ ہے وہ مسئلے کو زیادہ واضح کرتا ہے نبی نے کہا کہ میرے بعد کس کی اقتداء کرنا یہ نہیں یہ بھی ایک بات ہے ٹھیک ہے لیکن نبی نے کہا کی ان دونوں لوگوں کی اقتداء کرنا جو میرے بعد آئیں گے یعنی میرے بعد آئے گا کون نبی نے کہنا کیا چاہا ہے کہ میرے بعد آئے گا کون میرے بعد وہ آئیں گے نام کن کا لیا ابی بکر و عمر میرے بعد ابو بکر آئیں گے میرے بعد عمر آئیں گے ایدم کلیر واضح ہے یہ نبی نے کہا کیونکہ اگر آپ میں گرامر کی بات کر رہا تھوڑا سا شاید سبکونہ سنمیہ لیکن بِاللَّدَيْنِي كَائِنِي یہاں کائنین کوشیدہ مانا جاتا ہے مزموخ ہے واہی جن ہے بِاللَّدَيْنِي كَائِنَيْنِي مِن بَعْدِي اقتداء کرنا پیروی کرنا ان دو لوگوں کی جو میرے بعد آئیں گے میرے بعد پیروی کرنا یہ اصل مقصود ہوا نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد آئیں گے اور میرے بعد آئے گا کون نبی نے وعدے کر دیا کہ میرے بعد ابو بکر آئیں گے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں لوگ آئیں گے تیسری دلیل کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے نبی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی کوئے کے پاس ہوں اور میں کوئے سے پانی نکال رہا ہوں انزیعو میں کوئے سے پانی نکال رہا ہوں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آتے ہیں اور عمر آتے ہیں ابوبکر آتے ہیں اور عمر آتے ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ڈول لیا پانی جس سے نکالا جاتا ہے وہ ڈول لیا اس کے بعد ایک ڈول یا دو ڈول نکالا اور ان کے پانی نکالنے میں ضعف کمزوری تھی علماء اکرام نے تشریح کی کہ ان کو خلافت کا موقع کم ملا ان کا دور خلافت کم رہا فغفر اللہ لہو اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے ثم آخذہ عمر اس کے بعد ڈول کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا ابو بکر کے ہاتھ سے فستحالت فیدی ہی غربا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی وہ ڈول بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا نبی فرماتے ہیں میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا جو عمر کی طرح پانی نکالتا ہو یہاں تک کی لوگ سہراب ہو گئے یہ اشارہ خلافت اور فتوحات کی طرف کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زبردست فتوحات مسلمانوں کی ہوئی ہیں بہرحال خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا استدلال یہ ہے کہ نبی نے کہا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں پانی میں نکال ہوں اس کے بعد کون پانی نکالے گا ابو بکر نکالیں گے اس کے بعد پانی کون نکالے گا دین کی خدمت کون کرے گا مسلمانوں کی خدمت کون کرے گا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے یہ بھی واضح دلیل ہے چوتری دلیل کیا ہے صحیح مسلم میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی مرض ہی اپنی بیماری کی حالت میں بیماری میں آپ نے فرمایا جس میں آپ کا انتقال ہوا تھا آپ نے فرمایا ابو بکر کو تمہارے والد کو اور تمہارے بھائی کو بلاؤ نبی نے کہا اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ حتی اکتبہ کتابا یہاں تک کہ میں کوئی چیز لکھ دوں میں کوئی وسیعت نامہ لکھ دوں فَإِنِّيَ خَافُ کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے مجھے یہ خدشہ ہے اَن يَتَمَنَّ مُتَمَنِّن کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا کوئی چاہنے والا چاہے گا وَيَقُولُ قَائِلٌ اَنَا أَوْلَا یا کوئی کہنے والا کہے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں الفاظ دیکھئے نبی کیا کہہ رہے ہیں کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا کوئی کہنے والا کہے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں و یا باللہ و المؤمنون الا ابا بکر جبکہ اللہ اور اہل ایمان ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں جائے نبی نے کہا کہ تمہنے والا تمہنے کہنے والا کہے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں جبکہ اللہ اور اہل ایمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے یہ دلیل اس بات کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف ہے پانچویں دلیل آخری اور دلیلوں کے ساتھ جو یہاں میں پانچویں دلیل ذکر کر رہا ہوں کہ جس بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ بیمار تھے اور مسلمانوں کی امامت نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا علماء اکرام نے استضلال کیا ہے جس کو نبی نے امامت سغرہ میں نائب بنایا ہے وہی آپ کا امامت کبرہ میں بھی نائب ہے اور پہلے وقتوں میں چلتا نہیں شروع کے عدوار میں ایسا ہی چلا کہ جو امیر ہوا کرتا تھا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا وہی نماز بھی پڑھاتا اصل یہی تھا کہ جو بادشاہ یا جو حاکم ہوا کرتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا وہی امیر ہوا کرتا تھا تو اسی لئے علماء اقرام نے استدلال کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت سغرہ میں نماز کی امامت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب بنایا اپنا اپنی جگہ پر مقرر کیا اس بات کے طرف دلیل اور اشارہ ہے کہ امامت کبرا یعنی خلافت بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمالیں گے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اقرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں سے ہر قسم کا کینہ کپٹ میل جو کسی بھی صحابی کے بارے میں ہو نکال دے کیونکہ ہمارے دل میں یہ میل رہا تو جنت نہیں ملے گی اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ کینہ یہ کپٹ یہ دشمنی یا کوئی بھی جو ہے لانتان کی باتیں ہمارے دل و دماغ میں کہیں بھی آتی ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے اس لئے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے اور جو ہے لوگوں میں یہ صحابہ اقرام کی عظمت ان کا مقام ان کا مرتبہ ان سے محبت کی باتیں پھیلانی بھی چاہیے تاکہ ہمیں اس کا بھی ثواب ملے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن